جاوید اور سرم جاوید کے والد صاحب یہاں موجود ہیں جسس فاروق حیدر کے پاس ان کے کیس کی سماعت جسس آلیہ نیرم صاحب تیس کے بعد ہوئی ہے سی سی پیو لہور کو ذاتی طور پر بلا لیا ہے سوہ گیارہ بجے وہ پیش ہو ڈیٹینشن آرڈر ان کے کیوں جاری گئی ہے کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی دونوں بچیوں کا تعلق ضرور ہے ان کا کوئی تعلق نہیں اور کمال کی بات اگر ڈیٹین کرنا تھا رات کو ایس ایچو نسیدہ بات آ کر جو غلیظ دبان استعمال کی وہ خود بتائیں گے ابھی آپ کو وہ آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے کیا کچھ ہوا ہے لیکن یہ مذاق ہو گیا ہے کہ پولس کو سیاسی مکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے پر عدالتوں کو بھی دہان سے سوچنا چاہیے اس حوالے سے آپ کو پتا ہے پہلے چیز آلیہ نیرم صاحبہ کے سامنے پیش ہوئے یہ بھی پیش ہوئے میں بھی پیش ہوا اور وہاں بتایا کہ فلق جعویز نے قرآن مجید پہ حلف دیا ہے قرآن مجید پہ حلف دیا ہے کہ ان کا عزمہ بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اب قرآن مجید کے حلف کے بعد اگر یہ سارا کچھ ہونا ہے اور عدالت میں جو پرسیڈنگ چل رہی ہے یعنی یہاں بھی یہ بتایا کہ ان کو اٹھا لیا گیا اور ایف آئیے والے پوچھتے رہے خدارہ ہماری عدالتوں کا کام انصاف رام کرنا ہے دونوں فریقین پہ اور دونوں فریقین کیا ہے یعنی کیا کسی مظلوم کے ساتھ انسان کھڑا نہ ہو یعنی ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پندرہ مہینے پہلے ایک بیٹی رہ کیا ہی ہے مختلف پرچوں کے اندر اب دوسری بچی کو چوکے وجہ وہ بولتی ہے اس کے لب آداد ہیں وہ اس گھٹن کے محول میں چاہتی ہے اپنی دل کی بھڑاس نکالے لیکن کسی کی عزت اچھانا اس خاندان کا شیوہ نہیں ہے اور یہی بات عدالت کو بتائی خدارہ الزامت لگائیں اگر کوئی ایویڈیس ہے میں چیلنج کرتا ہوں اس میں بغاری صاحبہ کو لائے بہت ثبوت جو یہ ثابت کریں کہ فلک جعوید نے یہ کوئی ویڈیو ایمپوز یا سپر ایمپوز کی ہے یا ویڈیو لگائی ہے ابھی تک دیفع یہ اتنی بڑی فائل ساری میں دیکھ چکا ہوں اس میں کوئی ایک ثبوت موجود نہیں ہے خدارہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اقتدار میں ہیں عزمہ بخاری صاحبہ اگر آپ اقتدار میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے آپ ایک وکیل رہی ہیں آپ کے والے صاحب ایک وکیل رہے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کریں کسی جھوٹے مقدمے میں اس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتیاں مت کریں خدارہ یہ زیادتیاں کریں گی اس سے نقصان اس نظام کا ہونا ہے ابھی آپ کے سامنے والے صاحب بات کرتے ہیں ان کے اس کے بعد میں آتا ہوں جی اٹھا لیتے ہیں پلس سیسٹیشن کا نام بتا ہے وعدت کالونی پلس والے وعدت کالونی میں لے جاتے ہیں پلس سیسٹیشن وعدت کالونی اس کے بعد دس بجے سے لے کے جب وہاں پہ میرے گھر والے پہنچتے ہیں تو مجھے وہاں سے نکال کے یہ گاڑی میں گھوماتے رہتے ہیں پھر گلچن اقبال تانے میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ایسے چو نصیرہ بار جس کا نام عمران کمر مدھانہ ہے وہ آتا ہے اور وہ غلیز ترین گالیاں نکالتا اور کہتا ہے کہ جی سنم کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کی کمپین کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک ایسے چو محتل ہو گیا ہے اور وہ جو کسی انسان کے لیے غلیز ترین صورتحال ہو سکتی ہے وہ یہ کہتا ہے میں اسے کہتا ہوں یہ اس کا آئینی حق ہے وہ کسی کانون کی خلاف برزی نہیں کر رہی ہے تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے کہ آئین اور کانون کو ہم یہاں لکھتے ہیں اس نے ہمارا ایک ایسے چو محتل کرا دیا ہے اب وہ ہمیں مل گئی تو میں اس کی یہ کر دوں گا میں اس کو وہ کر دوں گا وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے جو اس ایسے چو نے الفاظ استعمال کی ہیں اب آئی جی صاحب کو کہیے گا وہ الفاظ جو اس پر ایک حوالے سے ایک انکوائری کرے وہ الفاظ وہ نہیں سن سکے گا ماں بیڈیوں کے بارے میں جب وہ الفاظ سنم کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جو بھی سیاستت میں عورتیں ہیں وہ یہی کرتی ہیں تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ پھر کیا مریم بھی یہی کرتی ہے تو وہ کہتا ہے تم مریم کا کیوں نام لے رہے ہو اسے جب تل تم مریم کا نام لینے سے نہیں روک ہوگے ہم تمہارے ساتھ یہی کریں گے اور وہ اپنی کبھی ادھر جیسے وہ فلموں میں تلنگے کہکے نہیں لگاتے کبھی اس طرف کھڑا ہو کے کہکے لگاتا ہے کبھی ادھر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی ایسی ہوتی تو میں اس کو گولی مار دیتا فلاں کر دیتا فلاں کر دیتا اور اس نے کہا کہ اب اگر تمہاری بیٹی میرے کابو آگئی تو میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا گولی مار دوں گا مجھے اپنی بیٹی کی زندگی کا بھی خطرہ ہے اور اپنا بھی خطرہ ہے اس طرح کے لوگ جو بالکل ان لٹریٹ ہیں جن کو پلیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے مجھے دو اور ایس ایچو اس نے بھی ایس ایچو عبادت کالونی بھی لے کے گیا مگر اس نے مجھے صرف یہ کہا کہ میں مجبور ہوں مجھے اوپر سے بہت دباؤ ہے میں نے کہا کس کا دباؤ ہے تم پہ میں نے کہا ایس پی کا ہے کہتا نہیں جی ایس پی سے اوپر والے کا ہے میں نے کہا اوکے اس کے بعد ایس ایچو گلچن اقبال نے بھی مجھے اپنے پاس رکھا مگر اس نے ایسی زبان یا لینگویج استعمال نہیں کی جیسی ایس ایچو نصیر آباد نے کیا بارے میں بتائیں میں کہا فلک جو ہے وہ ادھر نہیں ہے میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں اور فلک کا آن اوٹ یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا قرآن مجید میں قرآن مجید پہ اوٹ پہ یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا عظمہ بخاری کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے ہائی کورٹ میں اس کے لیے درخواست ڈالی ہوئی ہے فریق بننے کے لیے جو آج ہم عزر صدیق صاحب نے پنیٹ کی ہے اور اس کے باوجود وہ بتتمیزی کرتا رہا لیکن فائے والوں نے مجھے کہا کہ جی ایک نمبر ہے جس کو ہمیں تلاش کرنا ہے جو فلک کے نام پر ہے میں کہا جزائر ہے مجھے تو اب انہوں نے تھانے میں ان لیگل ڈیٹین کیا ہوا ہے پچھلے چھ گھنٹے سے اگر آپ کو اس کی لوکیشن میرے گھر کی آتی ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں آپ پچھلے آٹھ دن میں پانچ دفعہ میرے گھر کی تلاشی لے چکی ہیں آپ کو نہ وہاں سے کوئی چیز ملی ہے ہائیور وہ دوبارہ گھر گئے اور وہ سیم جس کا نمبر 4040150 ہے وہ تلاش کرنے لگے تو پتا چلا کہ وہ سنم کے بیٹے کے پاس پچھلے دو سال سے ہے جو وہ کوئی آئی پیڈ میں آئی پیڈ میں استعمال کر رہا تھا تو وہ ان کو نکال کے دے دی گئی کہ یہ سیم ہے انہوں نے کہا ہاں ہم یہ سیم ڈونڈ رہے ہیں ہم نے کہا یہ تو پچھلے دو سال سے ہمیں بھی نہیں پتا ظاہر ہے وہ بچے کے پاس ہے نہ وہ اس سے ہم کوئی ٹیلی فون کرتے ہیں نہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے تو وہ سیم لے گئے ہیں اب اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا میرے گھر میں بار بار آکے مجھے تنگ کرنے کا یا مجھے گرانے دمکانے کا میں نہ ان کی ہندی فلموں کی طرح ان کی کسی پریشر میں آنے والا ہوں کہ جی میرے پیچھے دو بندے کھڑے کر دے جب میں کہوں گا اس کو تھپڑ مارنا پسٹول پرے دکھائے گئے آپ کو پسٹول مکال کے ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں تو جیسے میں 65 سال کا ایک سینئر سیٹیزن ہوں میں اس ملک کو ہر طرح کا ٹیکس پہ کرتا ہوں میں اپنی کسی غیر قانونی کاربائی میں ملوث نہیں ہوں اگر میرا اپنی بیٹیوں کی لیگل امائد کرنا غیر قانونی ہے تو پھر آپ مجھے چاہے گولی مار دیں میں ان کی حمایت کرتا رہوں یہ میرا حق ہے میں آج میڈیا کے سامنے پھر یہ کہتا ہوں کہ ڈی سی او لاہور مجھے یہ بتائے کہ اس نے کس انفرمیشن کے تحت میرا ڈیٹنشن آرڈر تحریک انصاف کے حوالے سے جاری کیا جب کہ میں اس کے سارے جو ریپزینٹیٹیف سے ان کو بتا چکا ہوں میڈیا پہ یہ بہت آن ریکارڈ ہے کہ میرا تعلق بیوز بارٹی سے تھا اور ہے نہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق تھا نہ اب تک ہے آگے میری مرضی میں جو مرضی کروں یہ کون ہوتے ہیں مجھے زبردستی کسی بات کے لیے یہ میرا ایک جس ایک سنم جعوید کے نام سے ایک جالی ایک آنٹ جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے جس کی بقیدہ ایف آئی ایف آئی ایف آئی کو رپورٹ کی گئی ہے اور سنم اس کی تردید کر چکی ہے کہ میرا اس ایک آنٹ کے علاوہ کوئی ایک آنٹ نہیں ہے اس ایک آنٹ سے ایک تصویر بنا کے اور ایک طرف عمران خان صاحب کی تصویر بنا کے اور نیچے یہ لکھ کے لے آئے کہ جی ہم عمران خان کو جیل توڑ کے نکال لیں گے اور مجھے اتکڑیاں لگا کے زبردستی اس کوسٹر کو پکڑا کے تصویریں اتارنا چاہتے تھے پھر جب میں نے کہا کہ یہ تم لوگ سار غیر قانونی کر رہے ہو نہ میں یہ تصویر نہیں اتارنے دوں گا پھر وہ مجھے دھمکیاں دینے لگ گئے اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تمہارا یہ غیر قانونی ہے میں کوڑ کو بتاؤں گا اس نے آگے سے اتنے غلیظ استعمال لفظ استعمال کیے کہ جاؤ کوڑ کو بتا دینا کوڑ نے ہمارا کیا کر لینا ہے یا میں وہ لفظ نہیں دھر آ سکتا جو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارا کیا کھیڑ لیں گے تو اگر اس ملک میں قانون اور صاحب کا یہی حال ہے تو پھر سارا کچھ پیٹ کر کے ان کے حوالے کر دیں وہ جو چاہیے کرتے رہے ہیں شکریہ اچھا وہ ایک بات آپ کو باتا دوں پتا چلا ہے میرے پیچھے عزمہ بخاری صاحبہ نے عدالت میں بڑے یعنی میرے سامنے استعمال کرتی ہیں الفاظ تو بناسب ہوتا دیکھیں وہ بہنوں کی طرح سے ہیں ان کے والد صاحب سے میرا ایک بڑا گیرہ تعلق ہے مگر ایک غلط کام آئین اور قانون ٹوٹ رہا ہے ان بچیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے تسلی کر لی ہے میں آلال اعلان بات کر رہا ہوں میں نے اس بات کی تسلی کر لی ہے کہ فلک جعوید نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے وہ ویڈیو جس نے امپوز کیا ہے میں تو الزام نکھا رہا ہوں کہ نول لکھا ہے اوبر کہ یہ نول لکھا اپنا کیا ہوا کام ہے بتائیں قوم کو آگر بھئی عبیدہ کیا یہ بتایا کیوں نہیں ہے عدالت کو کہ یہ ویڈیو سب سے پہلے کس نے امپوز کی ہے کس نے اپلوڈ کی ہے بھئی بتائیں تو صحیح میری بہن ہے ہم تو خدا رہا یہ فیملی بھی پڑے ساتھ ہے مہزمہ بہاری کے پلک بھی ساتھ ہے سر بھی ساتھ ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں کہ یہ رضیاتیاں ہو رہی ہیں ویڈیو بنانا جالی ویڈیو بنانا کوئی سپورٹ نہیں کرتا جالی ویڈیو بنانا یا ویڈیو بنانے کا دھندہ جو کرتی رہی ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہے وہ آج ماشاءاللہ ان کے پاس بہت سی ویڈیو ہیں میں نہیں کہتا آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوا ہے تو میں اعلیٰ اعلان اعلان کرتا ہوں اس ویڈیو کا میں نے تسلیح کر لی ہے کوئی تعلق نہیں اور فلک جویرے کے ساتھ اور فلک جویرے جب قرآن مجید کا حلف دے دی ہے آئے عزمہ بخاری صاحبہ آپ بھی حلف دیں آ کر قرآن مجید پر بتائیں قوم کو سچ کیا ہے جب حلف دیں گی ہر چیز سامنے آ جائے گی لیکن اس طرح نہیں ہے جب میں عدالت میں تھا میرے سامنے گفتگو کرتی میں آپ کو جواب بھی دیتا اور میں بتاتا بھی اس میں کوئی شک نہیں میرے آپ والے سے آپ کا بڑا تعلق ہے بڑی عزت ہے آپ کی بہت عزت ہے لیکن میں آپ کے کسی غلط کام ہم کو سپورٹ نہیں کر سکتا آپ بہن بیٹیوں پہ عزام لگائیں جھوٹے یہ کیوں برداشت کر لیں آپ کے ساتھ جاتی ہی ہم ساتھ ہیں آپ کے آپ بتائیں کیا کرنا ہے ہم حاضر ہیں ہر طرح سے مگر پہلے انویسٹیگیشن تو کر کے ریکارڈ تو سامنے لائیں کہ کیا ہوا ہے کیا فلق نے کیا فلق نے قرآن مجید اٹھا دیا قرآن مجید اٹھانے کے بعد میں تو خاموش ہوں بہت شکریہ یہ اپنا خدیجہ سے بات کر رہا ہے خدیجہ کے بات خدیجہ کر رہا ہے یہ جو یہ جو پولٹیکل وکٹمائزیشن اور یہ اس کی روک تھام کے لیے ہم عدالتوں کے ساتھ رجوع کرتے ہیں آج جسٹس فاروق حیدر نے ایک بڑا تگڑا آرڈر کیے انہوں نے کہا کون سا ایم پیو ہے پیش کیا جائے کب وڈڈرو ہوئے پیش کیا جائے عدالت کو آ کے پتایا جائے کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا غیر کانونی طور پر تو جسٹس فاروق حیدر نے گیارہ بجے ان پرسن سی سی پیو کو طلب کیا ہے کہ وہ آ کے جواب دیں کیونکہ اٹھانا ایک بات ہوتے ان کسٹڈی پولیس دھمکیاں دے گنگ پوائنٹ پہ رکھے کہ اپنی بیٹیوں کو پیش کرو یہ کون سا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے یہ کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کون سا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ دو بیٹیاں جو اس گھر میں رہتی بھی نہیں ہیں وہ ان کی اپنی شادیوں اپنے گھروں میں ہیں لیکن ماں باپ کو آ کے تنگ کیا جارہے ماں باپ کو گسیتا جارہے چودہ ماہ سے نو مئی کے بعد سے ہر عدالت کے دھکے انہوں نے کھائیں لیکن دلیری سے کھا رہے ہیں جھکے بغیر کھا رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دینا اتنا بڑا جرم ہے تو پھر یہ جرم میں ہم سارے شریک ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کو نام لینا جس طرح سے اس کی اوپر لگائی جارہی ہیں قدگنے یہ بھی غیر آئینی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ 487 لوگوں کو اٹھایا گیا ہے 487 لوگوں کا غیر آئینی ایمپیو آرڈر جاری ہوا وہ کیوں جاری ہوا اس ہمارا جو انہوں نے جلسہ کیے اس سے تین دن پہلے تین تین چار چار ایمپیو آرڈر کے تحت انہوں نے لوگ اٹھائیں اتنا خوف ہے آپ کو ایک جلسے سے اتنا خوف ہے آپ کو ایک پولٹیکل پارٹی سے کہ آپ نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا کہ جلسہ کامیاب نہ ہوئے یہ جو حرکتیں غیر آئینی اور غیر قانونی ان کو بند کریں کیونکہ ہمارے لوگ اپنے حق کے لئے لڑنا اپنے حقوق کے لئے فائٹ کرنا جانتے ہیں اور وہ کسی ایمپیو سے غیر آئینی اقدامات سے ڈرنے والے اور گھبرانے والے بالکل بھی نہیں ہیں تو اسی لئے اب اس چیز کو اقتتام پہلانا چاہیے نو میہ کا بیانیا دفن ہو چکے اب اس کو ختم کریں